کوویڈ نائنٹین وبا کی دوران اپنی جانوں کی پروہ کی باقیر اپنی بے لاؤس خدمات انجام دینے والے الیکٹرونک اور سوشل میڈیا ورکرز وہ ریپورٹرز کی ستائش کرتے ہوئے انہیں تہنیت پشکی گئی یہ تہنیتی پروگرام ووڈ بریچ گرانٹ لکڑی کا پل پر منقض کیا گیا تھا یہ پروگرام منان خان انجنئر کی جانب سے منقض کیا گیا آج کا یہاں پہ جو پروگرام منقض کیا گیا جناب انجنئر منان خان صاحب ڈیکن بلاسٹریز کی جانب سے اور آج کے اس پروگرام میں خاص بات یہ تھی کہ جتنے بھی الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور جتنے چینل سے ہمارے حیدرباد کے ان تمام کے کرسپونڈنٹس ہیں ان تمام کے سربحان ہیں ان کو یہاں پہ آج مومنٹوز اور ایوارڈز دیے گئے اور خاص طرح پہ جو کوویڈ نائنٹین کے جو پینڈمک میں جو ان کی خدمات رہی ہے ان کی خدمات کو سراتے ہوئے آج ان کو ایوارڈ دیے گئے جہاں تک سوشل میڈیا کا اور الیکٹرونک میڈیا کا تعلق ہے سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کا خاص طور پہ ایک اپنا خاص مقام ہے کیونکہ اس خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے اس پینڈمک میں سوشل میڈیا کے ہمارے جتنے چینل والے ہیں اور جتنے الیکٹرونک میڈیا کے ہیں وہ لوگوں نے اپنے جان کو جوکھی میں ڈالتے ہوئے فیلڈ پہ کام کیا ہے اور بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے جو ساتھی ہیں وہ گذر بھی چکے ہیں کوویڈ کی وجہ سے جس کے لیے میں ان کے جو فیملیز ہیں ان کے فیملیز پہ دل کی گہرائیوں سے میں خراج اخیدت پیش کرتا ہوں اور اوپر والے سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو صبر اور جمیل عطا فرمائے اور خاص طور پہ جتنے ہمارے یہاں پہ جو چینل سے آج جو یہاں پہ آئے ہیں جن جن کی خدمات پہ یہاں پہ سر آیا گیا ہے جن جن کو ایوارڈ سے نواز آ گیا ہے ان تمام کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ کے بیچ پہ ہم ہمیشہ رہتے ہیں اور آپ لوگ کی پیاروں اور محبت ہمیں ہمیشہ ملتے رہتی ہے اور آپ لوگ اپنی پیاروں محبت سے ہمیں نوازتے رہتے ہیں شکریہ آج لکڑی کا پول اوٹ بریج ہوتل کے اندر آج شوشل میڈیا پریس میڈیا پرنٹ میڈیا کو جو بلا کر آج آوارڈ سے نواز آ گیا ہے میں مننجا اور ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ ہیں سب کو آپ لوگ دلی مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ لوگ کا جو ورک ہوتا ہے شوشل میڈیا پریس کا جو فرنٹ لائن میں آگے بڑھ کر آپ لوگ جو کام کرتے ہیں اور جس طرح سے آپ لوگ جو نیوزیں لے آتے ہیں آپ کے پاس اگم بلکل اتھنڈک جینین جو نیوز رہتی ہے آپ لوگ لائے پیش کرتے ہیں اور جو ابھی کورونا کا جو چڑھ رہا تھا اس کے بارے میں بھی آپ لوگاں جو آپ لوگ آگے بڑھ کے کام کیے آپ لوگوں کو بھی خابل مبارک بات دیتا ہوں اور بہترین آپ لوگ کا کام ہوتا ہے اسی طرح آپ لوگ اور آگے کرتے رہی ہے کاما اور الحمدللہ ہمارا ہیدر آباد تلنگانہ کا میڈیا نمبر ون پہ جا رہا ہے اتنا ایکٹیوٹیز کوئی میڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ یہ کہیں سے بھی نہیں آتے ہیں کوئی بھی اسٹیٹس میں نہیں آتا ہے جتنا تلنگانہ اپنا آگے بڑھ چڑھ کے کام کرتا ہے اور وہ ڈسیپلین میں اور اس طریقے سے جو کرونا میں کیا دوائی لینا ہے کیا نہیں لینا ہے ڈاکٹرز کے انٹرویز لے کے آپ لوگ بتاتے ہیں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے کہاں چاہاں ہسپٹلز میں کام چڑھ رہا ہے تقریباً آپ لوگ ہر چیز کور کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ جزا کاللہ اسلام علیکم یہ خوشی کی بات ہے کہ آج شوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا جو ایجاز فخر کے ساتھ آج ایک پروگرام کیا گیا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں جو آرگنائزر اور انڈر پیٹرنویج مستر شرپا گاندی صاحبہ بھی موجود تھے اور امتیاز صاحب بھی موجود تھے اور خوشی کی اس بات یہ ہے کہ اگر ویتاوٹ میڈیا کے آج دنیا میں کوئی سکسسفل نہیں ہے اس لیے کہ اگر میڈیا نہیں ہوتا تو کچھ ہم نیوز نہیں پونتی ہے آج حکومت بینو لخوامی ہو یا پھر سنٹرل ہو یا نیشنل ہو جو میڈیا کا رول ہے اس پلینگ ہے ویری ایمپورٹنٹ رول اسی کی وجہ سے ہر کوئی نیوز دیکھ رہے ہیں پہلے یہ تو ہوتا تھا کہ پرنٹ میڈیا آئے تک ایک نیکس دے تک رہتا تھا مگر آج کی جو نیوز ہے پہلے شوشل میڈیا پہ جب بوڈس اپ پہ آتی ہے تو پہلے آجاتی ہے ویری ایسا ہونا بھی چاہیے فرنٹ ویریئرز پہ جو آپ لوگ میں کام کیا ہے کافی میں نے دیکھا ہے جو شوشل میڈیا کا ہسپیٹل جائے کیوریج کرنا پیشنٹ سے انفریک کرنا جو پرابلمز فیس ہو رہے ہیں ان لوگ سے بات کرنا پہرحالی ایسا ہے ویری ایمپورٹنٹ رول جو میڈیا کا ویٹاوٹ میڈیا بھی آر نتھنگ اور یہ آج باتا گیا ہے کہ ایمپورٹنٹ میڈیا کا جو رول ہے بہت ہی بہت خوب ہے جزاک اللہ خیر تھانکیو سو مچ ممستے آج یہاں وڈو گریج پہ فرس جولائی کہ پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا کی کرسکریشن ہوا تھا مانان کے جانب سے میں تمام سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ لوگ کی پہچھان یہ پینڈیمک سے زیادہ ہوئی ہے تاکہ پہلے جتے بھی سوشل میڈیا اس پہ توجہ نہیں تھی لیکن یہ ڈے بھائی ڈے جو ہے یہ لوگ ایسے سے جگہ پہنچے ہیں جہاں پر ایک آہمد بھی پہنچنا مشکل تھا اور ہم جیسے میں بھی ایک فانڈیشن ہے میرا بھی ہمارے جیسے لوگ کافی سولو تھی کہ جہاں پر لیڈی پیپل سے ان لوگ کے طرف ہم وہاں تک پہنچے اور یہ سبھ میڈیا پر سبھتا ہے اسلام علیکم آج ایلیکٹرونک میڈیا اور شوشل میڈیا کا فلیسٹیٹیشن کیا گیا ہے وود بریج ہوتل پہ تو میں تمام میڈیا کا شکر گزاروں جب آپ یہاں آپ کا پروگرام کامیاب کرے ہیں انشاءاللہ ایسے ہم لوگ کام کرتے رہیں گے اور ہندوستان اور تلنگانا کے عوام کو ہم ایک اچھا سا شروع سے جیسا کہ معلوم ہے کہ کوویڈ نینٹین میں ویف ون ویف ٹو میں جو حالات گزرے ہندوستان میں کافی پریشانی حالات تھی پریشانی حالات ہندوستان کی تو اس میں شوشل میڈیا کا جو کام تھا بہت خابل تحریف تھا تو ہم نے سوچا کہ الیکٹرونک میڈیا اور شوشل میڈیا کا سممان کریں گے کیونکہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو کام کر رہے تھے فلڈ پہ ساری عوام گھر پہ تھی مگر یہ شوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے لوگ باہر تھے تاکہ ہم کو alertness بتا رہے تھے کہ کئیسے ہم کو اسے بچنا ہے اور کافی schemes بھی آپ پوسٹ کر رہے شوشل میڈیا کے ذریعے تو ہمارا کام بنتا ہے کہ شوشل میڈیا کا سممان کرنا وہ ہمارے دیش کی ایک طاقت ہے تو آپ سب کی سب کا شکر گزارو یہاں پر آ کر آپ نے وقت نکال کر اس پروگرام کو کامیاب کیا ہے جزاک اللہ جائے ہند